موسیقی 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 سے بات کروں گی پر آپ کو بتاتی چلو ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر حکیم اسکری صاحب ہم ان کے پیکج کی طرف جاتے ہیں پیکج سے واپس آکھیں ان کو اپنے شو میں ویلکم کہیں گے پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید اے این اسکری کا مختصر خاندانی تاریخی پسمنظر طب نبوی کے میدان میں گیارہ پشتوں سے علمی و عدبی صحفتی اور انسانی خدمات سرانجام دینے والے دنیا اے ٹپ کے تاریخی خاندان کا تعرف پیش خدمت ہے مسیح الہند یعنی ہندوستان کا مسیحہ جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریا اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلیس میں کیا آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم اسکری مسیح الہند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پر پوتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی سات ریاستوں سلطنت عثمانیہ ہیدرباد دککن مالیرہ کوٹلا رامپور اسٹیٹ لوہار ویسٹریٹ سندھ کی خیرپور میرس خیرپور اسٹیٹ سہارنپور اور جونہ گھڑ اسٹیٹ کے شاہی طبیب جن کا خطاب تھا حازیک الہند یعنی طبیعی سکالر آف انڈیا حکیم سید زفریاب علی شاہ دہلوی کے پوتے طبیب شاہی امایدین سلطنت احران اغوانستان اردن پاک کو ہند کے ممتاز شخصیات کے معالج طبیب الاسر حکیم سید زفر اسکری کے فرزن والی ریاست نواب جونہ گھڑ کے شاہی معالج امریکن کالیفائیڈ معالج چائنیز عربی انڈین ہومیوپیت نیچر اپیتھک آریو تھک یونانی اور طب نبوی جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید اسکری قیام پاکستان سے قبل ہندوستان میں جد و جہد آزادی کی سب سے بڑی جماعت خاکسار تحریک جس کے بانی مجاہد آزم حضرت علامہ انایت اللہ خان مشرقی تھے جن کے قیادت میں انگریزوں سے حصول آزادی کی مضاہمتی جنگ مسلح حکمرانوں کے خلاف بیلچوں سے لڑی اور جیتی آزادی کی اس جد و جہد میں شہادتیں قربانیاں اور انسانی خدمات سر انجام دینے والی اللہ کے سپائیوں کی واحد جماعت خاکسار تحریک جس نے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا خاکسار تحریک پاکستان کے موجودہ قائد ممتاز شاعر عدیب و صحفی انسانی خدمات پر معمور پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید اسکری جی آپ نے پیکش دیکھے ایسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلو جیسا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب ہی حکیم پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ ہمارے شو پر موجود ہوں تو ہم کوئی نہ کوئی ٹاپک ضرور رکھ لیں اور اس ٹاپک پر ہم بات کریں اچھی طرح ڈسکس کریں کیا اس ٹاپک اس حوالے سے کوئی بھی ٹاپک ہے کسی قسم کی بھی بیماری ہے اس میں کیا مشکلات آتی ہیں کیا تکلیف ہوتی ہے اور اس کا علاج ہو سکتا ہے اور اگر ہو سکتا تو کس طرح سے ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہم اس پر بات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی ہمیں کال کرتے ہیں اگر جو لوگ اس بیماری سے اس ٹائم لڑ رہے ہوتے ہیں تو آج جو ہے ہم لوگ نے سوچا کہ تھائرائٹ پر بات کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ ہم عموماً زیادہ میں نے جو دیکھا ہے زیادہ تر عورتوں میں دیکھا پر میں حکیم صاحب سے ضرور پوچھوں گی کہ یہ زیادہ تر عورتوں یا مردوں میں بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے کیونکہ میں نے عورتوں میں زیادہ دیکھا ہے اس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ عورتیں بہت زیادہ چرچڑی ہو جاتی ہیں جوڑوں میں ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور سب سے جو مطلب عجیب بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اس لئے میں سمارٹ نظر ہے اس کے بعد آپ کا ویٹ بہت زیادہ کچھ لوگوں کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کچھ لوگوں کا کم ہو جاتا ہے مطلب مختلف وہ ہوتی ہے اور باقی میں جو ہے حکیم صاحب سے پوچھوں گی پر اس سے پہلے میں ان کو ویلکم کروں گی اپنے شو پہ اسلام علیکم جی والا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اچھا آج کا جو ٹاپک ہے اس پہ ہم بات آپ سے بھی کریں گے آہ سا سات کال بھی لیں گے لائیو کال کا جیسے آپ کو پتہ ہے کہ شو سٹارٹ ہوتے ہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو آپ کی ٹی وی سکرینز پہ ہمارے فون نمبر آ رہے ہیں تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں اچھا جی پروفیسر آپ مجھے یہ بتایا ہے یہ جو مسئلہ ہے تھائرٹ کا میں نے سب سے پہلے یہ بتایا پوچھا کہ یہ آیا عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے یہ مرد حضرات میں کیونکہ میں نے زیادہ تر عورتوں میں دیکھا ہے بلکل خواتین میں زیادہ ہے مسئلہ جو ہے تھائرٹ کا بہت زیادہ خواتین میں پایا جاتا ہے اچھا تھائرٹ جو ہے وہ جیسے اب بھی آپ نے ذکر کیا دو قسم کے ہی ہیں ایک تو ہائپر تھائرٹ اور ایک ہائپو تھائرٹ ہائپر تھائرٹ میں وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں آدمی ہڈیوں کا ڈھاچوہ بن جاتا ہے جبکہ ہائپو تھائرٹ میں ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ پروسیس سلو ہو جاتا ہے باڈی کا میٹابالک سسٹم سلو ہو جاتا ہے تو اس سے ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں یہ کچھ علامات ایسی ہوتے ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے مثلا حمل مشکل سے ٹھہرتا ہے کنسیف مشکل سے ہوتا ہے اچھا ایسے خواتین اور مختلف عوارز پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے ہائی بلیڈ پریشر کولیسٹرول بڑھ جانا اور وزن کے ساتھ بڑھنے کے ساتھ ان کی جوڑوں میں کمر میں درد ٹانگوں میں درد اور بلیڈ پریشر کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو غصہ غم کی کیفیت محزتہ رہتی ہے غصہ بہت زیادہ مطلب جب غصہ آیا گا تو گھر کے مطلب آپ کے جو رشتے آپ کے ساتھ منسل لے کر وہ بھی ڈسٹرب ہوں گے اس پہ اور بھی بہت سائی انشاءاللہ ہم بات کریں گے ابھی ہم یارہ بجے تک آہ شو پہ ساتھ ہے پر کولر ہے تو کول لے لیتے کراشت سے ہمارے ساتھ کولر موجود ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام سے رہی ہیں اور جس پروگرام کو بھی آپ سلا کی ہیں ماشاءاللہ جاعت بہت بہت شکریہ آپ کی کول جو ہے وہ آپ پھر سے دوبارہ ضرور مجھے کول کریں اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت سائی کولز آ رہی ہوتی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں ایسا کچھ ضرور ہو جاتا تو آپ دوبارہ ضرور کول کریں جی پروفیسر ساتھ ہم وہی سے سلسلہ شروع کریں اور اسی طرح جو گلڑ ایک گلائٹر کہتے ہیں جسے خونناک بھی اسطلاح میں کہتے ہیں گلہ ان کا پھولنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ بھی اسی کی قسم ہے اور اس میں عموماً وہ خواتین زیادہ شکار ہوتی ہیں یا وہ مرد زیادہ شکار ہوتے ہیں بچیاں زیادہ ہو جاتی ہیں جو کہ فاس فورٹ کھاتی ہیں تلیوی اشیاء زیادہ استعمال کرتی ہیں اور جنگ فوڈ وغیرہ کا بہت زیادہ کولڈ ڈرنک سے استعمال کرتی ہیں اچھا جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کو بھی دی آواز آ رہی ہے اسلام علیکم ذرا ہنچا بولیے اسلام علیکم اسلام فرمائیے جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے آپ بات کریں میں آپ کو سن رہی ہوں آپ بات کریں پلیز سیگمنٹ میں بھی یہی بات کیے کہ آپ جب کال کریں تو تھوڑا سا لاوٹ بولے تاکہ جو ہے آواز سی طرح ہم تک پہنچ سکے اور ہم آپ کو سن سکیں جی پروفیسر صاحب اچھا ابھی میں ذرا یہ ایک موضوع کو لپیٹ لوں بلکل 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 بھاب آپ کا جواب بھی دیتا ہوں بلکل بلکل اس کے لیے جو سب سے بہترین چیزیں ہیں جو غزاؤں میں ہمیں دیکھی ہیں اس میں کالے چنیں ہیں کالے چنوں کا شوربہ ہے اچھا اس کا استعمال کریں کالے چنیں جو ہے اس میں پوٹائشیم مگنیشیم اور اس طرح آئیرن کلشیم اور ویٹامن بی سکس موجود ہے تو وہ آپ استعمال کریں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اسی طرح کالے چنوں کے شوربے کے ساتھ ساتھ ادرک کا استعمال ادرک کا قہوہ بنائیں ادرک کا قہوہ اور شاید ملا کر صبح کے ٹائم میں استعمال کریں جوکہ دلیہ تلبینہ بہت بہترین ہے اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے اور جتنے پھل ہیں پھلوں کا استعمال یہ بہت ضروری ہے آپ کا کولڈ ڈرنک اور تھڑا پانی یہ اکثر جو خواتین کو ہو جاتا ہے اس کی وجوہات بھی یہی ہوتی ہیں وہ بڑی جلدی سینسٹیو ہوتی ہیں اور بڑی جلدی اس میں مفتلا ہو جاتی ہے خواتین تو اس پہ ہم لوگ اور بھی بات کریں گے کہ آیا ہمیں کیا چیزیں کھانی چاہیے کیا چیزیں نہیں کھانی چاہیے اور کس طرح سے پر اپنی کیر کرنی چاہیے کس طرح کا ٹریٹمنٹ لینا چاہیے یہ پرپر ساری باتیں ہوں گی پر اب کولر جو آئے تھے پہلے ان کا جواب دیتے ہیں پھر ہم اپنے ٹاپیس کے طرف اچھا میں ناف کی بات کر رہے تھے کہ بچوں کو جو ناف ہو جاتی ہے اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے اس کی وجوہات جو ہے پیٹ کے مسئل کی کمزوری ہے بعض لوگوں کو بہت جلدی ناف پڑتی ہے اور اس کی ڈاکٹرز تو اس کو نہیں مانتے ناف کا ایک مسئلہ لیکن طب میں اس کی موجود ہے اسطلاح موجود ہے اور اس کی وجہ سے بعض لوگوں کو موشن لگ جاتے ہیں بعض لوگوں کو کمز ہو جاتی ناف پڑنے سے تو یہ وجہ ہے اس کے لیے جو ہے بچوں کو خوراک اچھی دیں انہیں بادام اخروٹ پستہ اور تلبینہ بنا کر ان کو کھلائیں ٹھیک ہے جی ہمارے ساتھوں مان سے کال ہے کال لیتے ہیں اسلام علیکم میں بلکل ٹھیک آپ کون بات کر رہے ہیں واہد بات کر رہا ہوں مان سے واہد صاحب جی جی کیا کہیں گے درکین صاحب سے پوچھنا تھا میرے لیکٹسلی سٹاک میں پرابلم ہے جی وہ مرائی کیا تو اس میں بول آرکنلتا ہے آپ کو ڈاکٹر بول آرکنلتا ہے میرے صاحب سے پوچھنا یہ چاہتا دوں کوئی میڈیشن ملے گئی آپریشن کرو بیٹا ذرا تھوڑا سا اوچھا بول کے اور بتائیے تھوڑا سا لاوٹ بولی گا ہمیں آواز آپ کی کم آ رہی ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں سر میری ٹانگ میں پرابلم ہے جی اس کا میمارائی کیا تھا وہ ڈاکٹر بولا اس کا آپریشن کرو دو وہ نصب بند ہے اچھا میں یہ چاہتا ہوں کہ میڈیشن سے ہو سکتے یا آپریشن کرانا ضروری ہے میرا خیال ہے یہ آپ کو ڈاکٹر نے شیٹیکہ بتایا ہے ارکنسا بتایا ہے ملکل ارکنسا کہتے ہیں شیٹیکہ کہتے ہیں ملکل صحیح ٹھیک ہے جی آپ ہمارا شو دیکھیں شو دیکھیں میں آپ کو ہکیم صاحب بتاتے ہیں ٹھیک ہے جی ڈینکی ویری مچ آپ نے ہمیں کال کی ہکیم صاحب ارکنسا یعنی شیٹیکہ ہے جس کی وجہ سے نص ایک بند ہو جاتی ہے اچھا اور وہ لنگڑی کا درد بھی اس کو کہتے ہیں اچھا اور یہ لنگڑا کے چلنا شروع ہو جاتا ہے ادمی اور اسے نص کھچاؤ پیدا ہوتا پریٹان میں اچھا یہ بیٹا اس کا علاج جو ہے بہترین علاج آپریشن نہیں ہے آپ اس کے لیے میرے سے دعویٰ مانگوا سکتے ہیں اور طریقہ کار میں آپ کو سمجھا دوں گا آپ اپنی رپورٹس بھیج دیں مجھے وارس ایپ کریں اور وارس ایپ کرنے کے بعد جو ہے میں ناظرین کو بار بار بتاتا ہوں مجھے آپ کال کر کے بتائیں کہ ہم نے رپورٹس بھیجی ہیں تاکہ اسے وقت میں رپورٹس دیکھ کر آپ کو آپ کے لیے بہترین دعویٰ تجویز کر دوں ٹھیک ہے آپ کی ٹی وی سکرینز پہ نمبر آ رہے ہیں ان کو بہرحال بادی چیزوں سے پریز کرنا چاہیے چاول گوبی علو اروی بینگن کھٹائی اچار چٹنی تیز مرچے مسالے تو یہ آپ پریز کریں جو آپ کے لیے شٹیکہ کا مرس میں آپ کو فائدہ دے گا ٹھیک ہے جی آپ کی ٹی وی سکرینز پہ ہمارے فان نمبر آ رہے ہیں آپ پروفیسر صاحب کا نمبر نوٹ کر لیں اور آپ شو کے بعد اپنی رپورٹس ضرور ان کو وارشائپ کر دیں ساتھ ایک کال کر دیں اور پھر آپ کانٹیک میں رہیں جو بھی سلسلہ ہے وہ آپ ان سے بات کرتے رہیں جی تھوڑا سا پھر ہم دوبارہ کیونکہ کالر کی تو بات ہو گئی اب تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں اور پھر یہ اچھا اس میں جوڑوں میں درد ہوتا ہے جی آپ بہت شدید ہوتا ہے آپ کو کھڑے ہونے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے آپ اگر زیادہ واک کرتے ہیں تو نہیں کر سکتے کچھ لوگوں کا ویٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور سب سے زیادہ خطرنات چیز ہوتی ہے کہ غصہ بہت زیادہ آتا ہے اور آپ کو پتا ہے غصہ ویسے ہی مسئلے بہت زیادہ خراب کر دیتے ہیں مسائل پیدا کرتے ہیں بہت زیادہ تو اچھا یہ بتائیں کہ یہ اب سیم جو ہے یہ مرد حضرات کے ساتھ بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں یا وہاں چینج ہو جاتی ہیں وہاں بھی یہ ہوتا ہے کبھی غصہ اور ہائپر ہونا اور پھر سانس چڑھ جانا دل کی دھڑکن کا بہت تیز ہو جانا یہ پرابلم ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نظام حضم کی خرابی قبض رہنا تو ایسی کیفیت جو ہیں وہ گیسٹک ہو جاتی ہے تو ایسی کیفیت میں آدمی بے چین اور پریشان رہتا ہے اس کے ساتھ چونکہ یہ پورے باڈی کے منرلز کو باڈی کی ان کی تقسیم جسم میں جو ہے پراپر طریقے سے یہ تھائرائٹ کرتا ہے اور تھائریکسین اگر بنانا بند ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر جو جو قباتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کے آدمی کی خوبصورتی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ ہائپو تھائرائٹ میں بھووں کی بال بھی جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور جو ہے وہ گنجپن کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم ابھی پریسر صاحب ایک بریک لیں گے شو میں بریک پر واپس آکے یہیں سے سلسلہ جوڑیں گے تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکنڈ شائن و اینی شاہ آپ ہمیں بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں آپ اگر حکیم صاحب سے پروفیسر صاحب سے بات کرنا جاتے ہیں تو آپ ہمارے نمبر پر ہمیں کال کریں ساتھ ساتھ پروفیسر صاحب کا نمبر ٹی وی سکرین پر آ رہا ہے اسے بھی آپ سیف کر لیں تاکہ شو کے بعد اگر آپ اپنی رپورٹس وہاں وارس اپ کرنا چاہے یا بات کرنا چاہے یا کسی بھی حوالے سے دوائی جیسے کہ آپ کو پتا ہے اگر آپ کرنا چاہے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی اگر آپ ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے تو اس کی بھی اور کافی ساری جو مشکلات اور جو ایسی بیماریاں جسے وہ انسان کہتا ہے کہ بہت زیادہ پریشان ہوگئے کہ آپ کوئی حل نہیں مل رہا تو پھر آپ ضرور کانٹیک کریں انشاءاللہ آپ کو آپ کی زندگی حسان ہو جائے گی اور آپ اس مشکل سے نکل آئیں گے لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک ملتے ہیں بریک کے بعد اگر آپ کو پھر آپ جانسے دیں اور آپ کا زندگی حسان ہوگا ویلکم بیک نازرین ہم بریک سے واپس آگے اور آپ دیکھ رہے ہمارا شو week and shine with any shah کیا زبردہ سوٹ میک رہا ہے کالا ہڑا اور پنگ پنگ چلیں جی آپ نے اپنی تاریف بھی خود کرنی چاہیئے ضروری نہیں کہ لوگ آپ کی تاریف کریں کبھی آپ اپنی بھی خود تاریف کریں میں اپنی تاریف بہت زیادہ کرتی ہوں میں لوگوں کی تعریف کو اتا زیادہ ہونی کرتی اس لئے کہ مجھ سے لگتا کہ جو میں اپنے لئے کروں گی وہ کوئی اور نہیں کر سکے کرے گا تو میں اس لئے اپنی تعریف کو زیادہ کر لیتے ہیں تو میں خوش ہو جاتے ہیں منی تعریف کر کے تو اس طرح اگر آپ کی بھی تعریف کو نہ کریں تو آپ کو اپنی تعریف کر لیں اچھا جی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے شو لائیو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں لائیو کال کرنے کے لئے آپ کی ٹی وی سکرینز پہ ہمارے فون نمبر آ رہے ہیں آپ پروفیسر سے آپ سے بات کر سکتے ہیں اچھا جی اس ٹوپک کو تھوڑا سا نا ہم ہلکا کر کے تھوڑا سا ایک دو باتوں میں جو میں نے پوچھنے پوچھ کے پھر ہم دوسرے میرے حال سے ایک بڑی اہم بات میرے ذہن میں آئی ہے تو میں اس طرف جاؤں گی اچھا جی مجھے یہ بتائیں ایک تو ہمیں آہ کھانے میں کیا چیزیں کھانی چاہیے جن کو یہ ایشو چل رہا ہے اور ایک ساتھ ساتھ ہم آہ یہ پوچھیں گے کہ آیا اس کا علاج ہے ہم نے جیسا سنا ہے کہ آپ صرف دوائیاں لیتے رہیں لیتے رہیں لیتے رہیں جیسے ہم نے شوگر کے بارے میں بھی سنا ہے ساری عمر بس آپ نے دوائیاں لیتے رہنا ہے تو ان کا اس بیماری کا کوئی علاج ہے جو یہ بیماری بلکل جڑ سے ختم ہو جاتا ہے بلکل بلکل اس کا بڑا اچھا یہ آپ نے سوال کی ہے کیونکہ اکثر پیشنٹ جو ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ جینا ہم آٹھ دس سال سے پانچ چار سال سے تھائر ایکسین کا استعمال کر رہے ہیں اور یہ جب ہم صبح کے وقت میں اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کی طبیعت انتہائی بے چائن ہو جاتی ہے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اور بڑی ان کی طبیعت جو ہے ایک دو گھنٹے بہت خراب رہتی ہے تو ایسی دوائی جو ہے جو آپ کو آٹھ دس سال سے آپ استعمال کر رہے ہو اور اس کا ریزلٹ جو ہے وہ بڑا سلو ہو تو وہ تکلیف دے بھی عمر ہوتا ہے تو میں نے انہیں اپنی دوائیں استعمال کروائیں جس کا ریزلٹ جو ہے وہ تین مہینے میں ٹوٹل آ گیا دو سے تین مہینے میں جو ہمارے اسکری گرین ہے وہ تھائر ایڈ کی بہتین دوائی ہے وہ فوری طور پر جو ہے ان کو نارمل کر دیتی ہے اور تین مہینے کے بعد جو ہے ہنڈر پرسنٹ تھائر ایڈ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے بلکہ بعض لوگوں کو تو ایک دو مہینے کے اندر ہی ان کا بہت بہتین ریزلٹ آ جاتا ہے یہ تھائر ایڈ جو ہے یہ بہت ساری خواتین کے لیے پریشان کن یوں بھی ہوتا ہے کہ یہ اس سے لیکوریا کی شکایت ہو جاتی ہے ایام مہواری کی خرابی ہو جانا شروع جاتی ہے رنگ کالا اور بالوں کا جھڑنا جسے میں پہلے بتا چکا ہوں اور خاص طور پر بھوموں کے بال جھڑنا شروع جاتی ہے جو کہ بہت بدنمائی کا باعث بن جاتی ہے خواتین کے لیے کمپلیکس کا شکار ہو جاتی ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہماری زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہے تو ایسا احساس پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر چڑھ چڑھاپن اور غصہ بہت آنا شروع ہو جاتا ہے کم سورتی ہے اور ان کو گیسٹک ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس میں خوراک کا آپ کیا کہیں گے کہ کیا کیا کھانے میں شامل کرنا چاہیے اور کیا چیزیں نہیں لینے چاہیے میں ابھی انہی چیزوں کی طرف پہلے بھی میں نے بیان کیا کہ کھٹائی اچار چٹنی تیز مرچ مسالے اور بادی اشیاء خاص طور پر چنے کی دال گوبی وغیرہ یہ کم استعمال کریں حالبتہ کالے چنوں کا شربہ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں اس کا شربہ ایک کب بنا کر روزانہ صبح اور شام استعمال کریں کالے چنوں میں بہت طاقت ہے اچھا اب آپ ایک اور پرابلم جو مردوں میں آنا شروع ہو جاتی ہے وہ جراسیم کی کمی واقعہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اس پروپر طریقے سے حقوق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں رہتے اس میں بھی ان کو نوجوان جو بچے شادی کرتے ہیں شادی کے بعد بھی ان کے جو ہے پروپر طریقے سے حقوق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں رہتے کیونکہ ہائپو تھائرائٹ ان کو بہت زیادہ ہائپر تھائرائٹ جو ہے وہ ان کا ویٹ کم کر لیتی ہے اور ان کے اندر بنیادی کمزوریاں شروع ہونا شروع جاتی ہیں جس سے جوڑوں کا دارد اور نقاط کمزوری ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ہیروین کا مریض ہے ہیروین کا عادی ہے اچھا ہیروین وہ والی نا سمجھئے کہ پروفیسر صاحب وہ انڈیا کی ہیروین کی بات کر رہے ہیں پروفیسر صاحب وہ دوسری ہیروین پینے والی ہیروین کی بات کر رہے ہیں اچھا تو لوگ سمجھتے ہیں چیز کو اپنے ازرائی مردان یہ ہے آپ نے پروفیسر صاحب آپ نے میرے میک اپ پہ پچھلی ہفتے مجھے بڑا ہسایا میں نے آج سوچا تھوڑا سب میں پروفیسر صاحب کا موڈ چینج کر دوں کیونکہ لازٹ ٹائم میک اپ پہ بڑی بات ہو رہی تھی تو وہ بڑا مزے کا وہ ٹائم ہمارا بڑا اچھا گزرا اور اچھی بات ہے کہ آپ نے ایک لائٹ موڈ پہ شو کرنا چاہیے اور اچھا بھی لگتا اور مزہ بھی آتا ہے بلکل بلکل یہی جیسے ابھی آپ پہلے سوال ہی کر رہی تھی جی میں اسی کی طرف جا رہی ہوں اچھا اب جب بات آئی گئی ہے تو پھر اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بات کہوں گی کہ اگر کوئی مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں اور ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے اگر اس کا حل نکل سکتا ہے تو ہمارا حق ہے اور میں اس سیٹ پہ بیٹھ ہوں تو میری کوشش ہے کہ اگر میری وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ جو نظر آ رہا ہے کہ یہ زیادہ ہے اور اس پہ ہم بات کریں تو آسانی ہو سکتی ہے تو میں ضرور اس پہ بات کروں گی اور اگر اللہ نہ کرے آپ میں سے بھی کسی کے ساتھ یہ مسائل ہیں تو آپ ضرور ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں اچھے پروفیسر صاحب ایک چیز بڑی اچھی چل گئی جو بہت اچھی مجھے لگ رہی ہے کہ کم عمر میں اب پھر سے شادیاں شروع ہو گیا ہیں ٹھارہ بیس بائیس سال میں کافی لڑکوں کو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا پر اس کے ساتھ ایک خطرناک چیز یہ ہوئی ہے کہ بہت کم عمر شادی کی ہوتی ہے زیادہ لمبی نہیں چلتی ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے شادی ختم ہو جاتی ہے اس کی وجہ کیا سامنے آتی ہے بعد میں وجہ یہ آتی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ عورت کو وہ حق جو اس کا ہے وہ نہیں پروپر دے پایا کچھ بیماری کچھ کمیاں ہیں اس کے اندر تو یہ تو ایک عمر کا ایسا حصہ ہے مطلب سٹارٹ ہے زندگی کا آگے تو بہت سائج سفر آپ نے تیہ کر رہے ہیں اٹھارہ بیس بائیس تو یہ تو سٹارٹ ہے اتنی سٹارٹ میں ہی اگر آپ اتنے ویک ہو چکے ہیں تو پھر آگے لائف میں کس طرح سے جائیں گے تو اس کی کیا وجہات ہو سکتی ہیں دیکھیں اس کی دو تین وجہات ہیں ایک تو بچوں کو پروپر غزہ نہیں ہم دیتے پھر بچے ایکسرسائز اور واک کی طرف نہیں آتے جس کی وجہ سے ان کے اندر بنیادی کمزوریاں لاک ہو جاتی ہیں اور وہ بنیادی کمزوریاں جو ہیں وہ ایک نا تجربہ کاری بھی آتے ہیں پروپر طریقے سے دیکھیں چیز یہ ہے کہ ہمارے والدین ہمیں کہا کرتے تھے کہ بہت زیادہ انڈے نہ کھاؤ پراتھے مت کھاؤ اور اسی طریقے سے گوشت کا استعمال زیادہ نہ رکھو تو ہم اسی طریقے سے جب ہم آگے ہمارا جو ہے سلسلہ ہم نے لوگوں کو دوستوں کو بھی بتانا شروع کیا جب ہی انڈے مت کھاؤ گوشت مت استعمال کرو مسالے کم کھاؤ پھلوں کا استعمال زیادہ رکھو سبزیاں زیادہ کھاؤ تو یہ پھل دودھ دہی بکھن پھل فروڈ سبزیاں یہ انسان کے لیے اس کا توازن برقرار رکھتی ہیں پھر بعض کئی ایسے بچے ہیں کہ جو اپنا مکمل طریقے سے ٹیسٹ نہیں کرواتے شادی سے پہلے مولی سے رجوع نہیں کرتے جو ان کی بنیادی جو کمزوری ہے اس کو رفع کریں ایسی بچیوں میں معاملات ایسے آتے ہیں کہ ان کا ہرمونل سسٹم ڈسٹرم ہوتا ہے وہ اپنا شادی سے پہلے نہیں اس کا پروپر طریقے سے علاج کرواتے ہیں اور ان کے ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ چلو شادی کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گی مگر کنسیو کرنے سے کی جو ہے اس سے نعمت سے دونوں محروم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایک تو یہ کہ سواجی جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ناکامی ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ ان کے اندرونی طور پر جو مکمل فٹنس ہوتی ہے اس میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے اور پھر منٹل ذہنی طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈسٹرپ کر لیتے ہیں احساس کمتری میں مفتلا ہو جاتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید یعنی شرمندگی کی وجہ سے وہ کسی سے اظہار بھی نہیں کر پاتے کئی ایسے گھرانے دیکھے ہیں کہ جو دو دو تین تین سال چار سال ہو گئے ہیں اپنی شادیوں کو مگر انہوں نے پہلا رات کا حقوق جو ہے وہ پورا نہیں کر پائے اور وہ اسی طرح صدقی کو سفر کر رہے ہیں وہ میرے پاس کئی ایسے جوڑے آئے پھر ان کو میں نے باقاعدہ ٹریٹمنٹ دیا اور اللہ کی رحمت سے ان کے ازدواجی معاملات بلکل درست بھی ہو گئے اور وہ باقاعدہ طور پر اولاد کی نعمت سے بھی مالا مال ہو گئے اچھا مطلب کہنے کا وقصد یہ ہے کہ اگر جو میں نے پروفیسر صاحب سے بات کی انہوں نے یہ جو بتایا ہے کہ پروپر ڈائیٹ اور یہ سائی چیزیں ہم لوگ نہیں لیتے جس کی وجہ سے ویکنس ہو جاتی ہے اور یہ سارے معاملات آگے چلتے چلتے خراب ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ڈائیٹ کو دیکھنا چاہیے کہ ہاں کون کون سی چیزیں ہم اس میں ایڈ کریں کون سی چیزوں کو ہم کم کریں اور ساہ ساتھ آپ ایکسرسائز کریں ہیلڈی لائف گزاریں ایک تو یہ کہ سیتمنٹ زندگی جو ہے وہ آپ اپنے بزرگوں کے پاس بھی بیٹھیں بڑوں کے پاس بیٹھ کر بات کچھ سیکھتا ہے ہاتھ دوسرا یہ ہے کہ آپ حقوق اللہ کی طرف آجائیے حقوق العباد کی طرف آئیں آپ اپنے روز مرہ زندگی کے میں نماز روزہ ان پر عمل کیجئے صلح رحمی رکھیں آپ کے اندر محبت کا انصر ہونا چاہیے یہ تو وہاں چیزیں جو ہے پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ کو غزہ کے حوالے سے جہاں آپ کو توازن آپ کا برقرار ہوتا ہے وہاں آپ کو روحانی حوالے سے بھی آپ کا مکمل طریقے سے آپ کے اندر بالیدگی ہونی چاہیے یہ کچھ لوگوں کو ہم سے کہتے ہیں کہ جنرم چونکہ روحانی سلسلہ بھی ہے ہمارا اور اس پہ بھی کچھ لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو انہیں میں دیکھ کر بتاتا ہوں کہ آیا کہ آپ کا جسمانی معاملہ ہے یا روحانی ہے تو اگر دونوں معاملات ہیں تو دونوں کو ٹریٹمنٹ ملتا ہے اور اگر صرف روحانی معاملہ ہے تو ان کو اٹھ کا حل بتا دیا جاتا ہے اسی طرح اگر کوئی جسمانی معاملہ ہے تو اس کے لئے بہتین دوائیں دی جاتی ہیں ہربل میڈیسن ہے ہماری جتی آپ ناظرین سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ ساری میڈیسن جو ہے یہ ہربل ہیں جڑی بوٹیوں سے ہے طب نبی کی عدویات ہیں اور اس میں جتنے اجزاء ہیں انتہائی قیمتی ترین اجزاء سے یہ تیار کی گئی ہیں سپر فوڈز ہیں سپر ہربز ہیں اس میں مرجان عقیق مرواریت اور جس طرح پتھروں کا ذکر ابھی ہو رہا تھا تو یہی پتھر عقیق اور یاکوت نیلم یہ باقیدہ عدویات میں مریضوں کو دی بھی جاتی ہیں اللہ تعالی نے انسان کو ساری جو کائنات کی بہترین اشیاء سے تیار کیا ہے یہ آئی بال جو نظر آ رہی ہے جس سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کے قیمتی ترین دھاتوں سے اور پتھروں سے آئی بال تیار کیا گیا ہے دماغ کے خلیات جو ہیں وہ بہت زیادہ جو انسان کام کر رہا ہے دیکھیں یہ پورا کمپیوٹر دماغ جب آپ کا دماغ کمپیوٹر بنا سکتا ہے تو اللہ تعالی نے اپنا کمپیوٹر کیسے تیار کیا گیا تو اس کو ان چیزوں کی قدر کرنی چاہیے ہم آپ کو ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں تک آپ کا جثبانی معاملہ ہے وہاں روحانی معاملات میں بھی آپ اس سے مشورہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کالر ہے ہمارے ساتھ سلام بات سے اسلام علیکم اچھا جی والیکم السلام آپ کی کال ڈاپ ہو چکی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ہمیں پھر سے دوبارہ لائیو کال کر سکتے ہیں اچھا جی ایک چیز تو اور بھی میں ضرور اس پر بات کرنا چاہوں گی کہ آیا یہ چیز بھی ہوتی ہے سوشل میڈیا پر لوگ بہت زیادہ ہیں بہت سائی چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں ہم بڑے آسانی سے ان کو دیکھ سکتے ہیں یہ وجہ بھی ہے کہ بچے بہت کم ایج سے بہت غلط ایکٹیویٹی میں پڑ جاتے ہیں بہت سائی ایسی چیزیں دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے ویکنیز یا معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا جس طرح سے آپ بہتر سمجھیں آپ اس طرح سے جواب دیں آپ میرا سوال سمجھ جاؤں گے یہ آپ کا موبائل جو ہے یہ اب بچوں کے ہاتھوں میں بڑے آسانی سے مل جاتا ہے بچے جہاں چاہیں اپنا کلک کر رہے ہیں دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ انسان کو سمجھ میں آتی ہیں اور کچھ وقت سے پہلے اگر اس کو بچوں کو نظر آنا شروع ہو جائیں ایسے معاملات تو وہ ان کے دماغ میں ایک خلبلی سی مچ جاتی ہے تو ان کے ایسے معاملات میں باب بھی کنٹرول کریں کہ ان کو بچوں کو ایسی چیزیں ایسے موبائل مد دیں جو ہاں پر بچوں اپنے آپ کو بگاڑ پیدا کرنا شروع کرتے ہیں وہ ذہنی اور جسمانی طور پر وہ اپنے آپ کو میس یوز کرنا شروع کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک تو گروتھ ان کی رک جاتی ہے باڈی کی گروتھ رک جاتی ہے بچیاں چھوٹے قد کی رہ جاتی ہیں بچوں کا قد نہیں بڑھ پاتا اور ان کے عمر جوانی آنے سے پہلے بڑھاپے کی طرف وہ لوگ بچے چلے جاتے ہیں تو ان پر خاصا ماں باپ کی بھی اور بزرگوں کی خاص طور پر نظر رہنی چاہیے بچوں کی حرکات اور سکنات پر ان کو کنٹرول کریں انہیں پیار محبت سے سمجھائیں ان کو اچھا اور برا دکھائیں کہ اس میں برائی کیا ہے اور اس میں اچھائی کیا ہے جب ہم ایڈوکیٹ کریں گے اور خصوصی صور پر سیکس ایڈوکیشن جو ہے وہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے ضروری ہے جس سے بچہ وقت سے پہلے جو بگڑ جاتے ہیں اس سے بچے بچی جاتے ہیں انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ عمل ہمارے لیے ہماری جسم کے لیے ہمارے آنے والی زندگی کے لیے بہت نقصان دے ہیں تو یہ بچیوں کو اور بچوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالی نے ایک خاص مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیا ہے اور اس مقصد کی تکمیل جو ہے وہ ہم وقت سے پہلے اگر کرنا شروع کر دیں گے تو ہم وقت آنے پر ناکامی کا سامنا ہمیں دیکھ کرنا پڑتا ہے بلکل جی اچھا ہمارے معاشرے میں ایک جو چیز ہے نا ہم لوگ اس پہ بات کرنے میں چاہے ماں باپ ہو چاہے کوئی بھی ہو ہم اس پہ بات کرتے ہوئے بہت شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور اس بات کو کرنے میں ہم لوگوں کو شرم آتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت گندی چیز ہے اس پہ ہمیں بات نہیں کر دی ہے بچوں کو خاص طور پر جب تک آپ بات نہیں کریں گے بتائیں گے نہیں تو انہیں کس طرح سے بتا چلے گا بچوں کو خاص طور پر اپنے ان کے لیے بھی ہے کہ بچے ماں باپ دیکھیں کہ بعض بچوں کو نائٹ فال بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح تو اس کی وجہ سے اندونی انفیکشن ہو جاتا ہے بچوں کو ایسے میں بھی آپ کو فالی طور پر بچوں کے لیے ایک مولیس کو رابطہ کریں اور ان کو صفائی صاف سترہ ذہن اور صاف ستری ان کی زندگی گزارنے کا موقع دیا ہے ٹھیک ہے جی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں اسلام علیکم جی جی آج آپ سب لوگ بہت آہستہ آہستہ بول رہے ہیں تھوڑا تھوڑا لاہود ہو جائیں جی جی دل کی اور میں آپ ملنا چاہیے میرا بھائی جگہ پہ وہ آپ سا علاج کرنا ہے تو یہ واقعی ہے آپ کا اجل بتایا ہے تو آپ اس طرح سمجھ آرہا کوئی سارے تیس کروالی سارے ہمارے سارے 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 آپ کو سامجھا آری آجہ توڑا سا اپلاود پلیز توڑا سا آگر آواز بٹھا دیں تو بہت مہربانی ہوگی اپلا رہا ہے سارے اپلا 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 رہا ہے اپلا رہا ہے مجھے لگا اپلا رہا ہے اپلا کی اپلا بھائی جسا جواب مجھے جواب لے سارے بہت بہت شکریہ جیتا مجھے سمجھ آیا ہے ان کی بیٹی ہے ان کو ہارٹ کا مسئلہ ہے کوئی اس کے لئے بہت زیادہ پریشان ہے آپ سے ملنا چاہتے ہیں کانٹیکٹ کرنا چاہتی تو اس کے لیے آپ کی ٹی وی سکرین پہ پروفیسور صاحب کے حکیم صاحب کی نمبر آ رہے ہیں آپ وہ نمبر نوٹ کریں نمبر نوٹ کرنے کے بعد ان سے شو کے بعد کانٹیکٹ کریں آپ ملنا چاہتی ہیں آپ چیک اپ کروانا چاہتی ہیں پروپر بات کرنا چاہتی کیونکہ ماں ہے ماں تو بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اگر اولاد کو گرم ہوا بھی لگ جائے تو ماں نہیں برداشت کر سکتی بلکل تو اس حوالے سے یہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں آپ میرا نمبر چل رہے ہیں آپ سکرین پہ نمبر پروٹ کر لیجئے مجھ سے تسلی سے بات بھی کیجئے انشاءاللہ چیک اپ کے لیے میں آپ کو ٹائم بھی دے دوں گا اور آپ کا ایڈریس سینڈ بھی کر دوں گا جیتے ہیں ناظرین آپ لوگ اس وقت مس کال کر رہے ہیں ان کو بعد میں میں اپنا سینڈ کر دیتا ہوں اور جن لوگوں نے رابطہ کرنا ہوتا ہے مشورہ لینا ہوتا ہے وہ بعد میں ان سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں دو بجے کے بعد شام چار بجے تک جو ہے آپ کال کریں اسی طریقے سے شام چھ بجے کے بعد بھی کال کر سکتے ہیں چھ سے رات نو بجے کے درمیان جو بہت زیادہ مصروف لوگ ہوتے ہیں رات گیارہ سے بارہ بجے کے درمیان بھی اس سے مشورہ کر سکتے ہیں آپ کے لیے مختلف ٹائمنگ رکھی ہوئے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی جوب ہوتی ہے کچھ لوگوں کی آفیس ہوتے ہیں تو اس لیے آپ کو جو سوٹ کرے ٹائم اس ٹائم میں آپ بات کر سکتے ہیں آپ کی ٹی وی سکنز پر ہمارے فان نمبر آ رہے ہیں اگر آپ نے سلیم ہونا ہے سمارٹ ہونا صورت نظر آنا ہے جازب نظر کیا کہتے ہیں بڑے مزی کی مجھے بڑا اچھا لگتے ہیں یہ بولا تو وہ اگر آپ لگنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ دیکھیں کہ بڑا اچھی ہے ان کے پاس وہ ایک دوائی ہے جو آپ لیں گے اس لیم سمارٹ ہو جائیں گے پیارے ہو جائیں گے اللہ نہ کریں اگر آپ ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے شوگر ہے آپ کو جو کہ وہ بیماری اگر لگ جائے تو اس کے بعد آپ خود کو بڑا کمزور محسوس کرتے ہیں کوئی بھی بیماری آپ پہ جلدی حملہ کرتی ہے بہت سائی چیزیں ہوتی ہیں بہت سائی تکلیفی ہوتی ہیں اس کا بھی اگر آپ پروپر علاج کروانا چاہیں تو وہ بھی آپ دوائی آرڈر کر سکتے ہیں آن لائن میں آرڈر بھی کر سکتے ہیں پروپیسر صاحب سے بات کرے کہ اگر آپ ڈیٹیل لے کے آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں ہر طرح کی آسانی آپ کے لئے رکھی گئی ہے اچھا جی تھوڑے سے پھر سے میرے حال سے اس ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں بلکہ نہیں ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے ہاں مجھے آگئی ہے آواز کے ٹھیک میں ابھی جو آپ ہوتا رہی اس کو میں کنٹینو کر دیتا ہوں دیکھ تو یہ کہ جتنی ناظرین یہ پروڈیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہم مارکیٹنگ نہیں کرتے یہ آن لائن بھیجی جاتی ہیں پوری میڈیسن تاکہ اس کا میار قائم رہے اور جال سازی نہ ہو پائے اس کے باوجود بھی کئی لوگوں نے مارکیٹ میں ہمارے نام سے کچھ پروڈیکٹ نکالی ہیں لیکن ان سے افشار رہی ہے اور براہ راست ہم سے آپ عدویات طلب کر سکتے ہیں ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ مجھے جتنی مریض کال کریں باقاعدہ طور پر اپنا نام عمر اور شہر ضرور بتائیں تاکہ اس کے مطابق پھر میں ان سے بات کر سکو کیونکہ لوگ اگدم فون اٹھاتے ہیں اور مرض شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ ہے ابھی جتنی باتیں ہم نے یہاں پر پروڈگرم میں کی ہیں اس سے متعلق آپ مشورہ ضرور لے سکتے ہیں نوجوان بچے بچیاں والدین بھی مشورہ کریں اور شگر کے حوالے سے بھی میں ایک بتا دوں بات کہ شگر لا علاج نہیں ہے ہمارا کورس جو شگر کورس ہے وہ نوے دن میں آپ کو سو فیصد شگر سے نجات دلا دیتا ہے شگر خود ایک میٹابولک سسٹم کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے نظام حضم کی خرابی ہے جگر کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے ہم اس سسٹم ٹھیک کر کے کر دیتے ہیں جس سے آپ کا شگر نارمل ہو جاتا ہے اسی طرح جو لوگ بے اولادی کا شکار ہیں یا کینسر ہیپیٹیٹس کا شکار ہیں وہ بھی لوگ رابطہ کریں اور سپائنل کارڈر سوائیکل کے مریض بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہر وہ مریض جو کسی قسم کیا لاعلاج ہو چکا ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ تشریف لے کے جیسے میں آپ کو بتاتی رہتے ہوں کہ نمبر آ رہے ہیں پروفیسر صاحب حکیم صاحب کے اس لئے کہتی رہتے ہوں کہ ہو سکتا ہے ہم کوئی کال مسٹ کر دیں کیونکہ کافی ساری کالز آ رہی ہوتے ہیں پھر سلسلہ ٹاپک کا بھی ہوتا ہے جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں تو یہ نمبر آپ کے پاس ہے آپ سکرین پہ یہ نمبر نوٹ کر لیں آپ بعد میں کانٹیک کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں ہمارا جب بھی کوئی ٹاپک ہوتا ہے ہم اس پہ بات کرتے ہیں وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک عام انسان کی کوئی تکلیف اگر ہم یہاں بیٹھ کے ڈسکس کریں اور اس کا حال نکلائے تو وہ بہت اچھی چیز ہے تو اس لیے اسے پوزیٹیو ہی لینا چاہیے تو اپنا رکھیں بہت زیادہ خیال اپنی ہوسٹ اینی کا شاہ کو دیں اجازت اگلے ہفتے پھر ملیں گے اللہ حافظ موسیقی